اور ساتھ ہی آپ اثر حاضر کی جدید تقاضوں کے امبوں کو مدنظر رکھتے ہوئے وارس اپ پہ آپ کافی عرصے سے تاریباً چار سالوں سے آپ ایکٹوی ہیں تو اس سے آپ کو کیا مفید معلومات ملا اور آگے کے لیے کیا کیا آپ کے تجارے سے وارس اپ پہ الحمدللہ جو میں اللہ تعالیٰ کا شکر آزا کرتا ہوں کہ میرے شروع سے یہ شوق تھا کہ اگر مجھے کوئی مکتب ملے مدرسہ ملے تو میرے مدرسے میں وقت دینا اپنے زندگی اس میں صرف کرنا ہے کیونکہ وہ بنیادی چیزیں علماء کی ترویت سے ہی دین کو ترویش ملے گا اگر مجھے کوئی مدرسہ نہ ملے قوم ایسا میرے ایرنج نہ کر سکتا میں نہ کر سکتا تو میرے ذاتی شوق تھا کہ میں کہوں جو گاؤں قریہ دکاندان اور باشی دنیا میں تبلیگ کے لئے پھر تر ہوں اس طرح جو ہے میں اپنے زندگی کو اس میں صرف کروں تو لیکن جب اللہ کے لئے یہ جدید وصلہ ورساپ کا میرا ہاتھ میں آیا ہے تو مجھے جو ہے کہیں جائے بغیر تو میرا جو ہے مجھے درسو تدریس کے جو میرا جو اصل مشین تھا وہ بھی مجھے مل گیا کہ میں اس سکر ساتھ کی حصہ سے پڑھا رہا ہوں پہلے جو ہے پوری دنیا نوربادشاہ میں آئے بھی الحمدللہ ہمارے پاس ورساپ کے اندر ورڈ نوربادشاہ کے اندوستان سے بھی ہمارا گروپ موجود ہے اس میں بھی ہمارا حصہ ہے اس میں بھی ہمیں اپنے ساری دروس اس میں بھی دے چکا ہوں اور دے رہا ہوں ہاں جی اور باقی جو ہے پوری دنیا میں عرب ممالک میں آتا ہے امریکہ تنگ جو ہے ہمارے دو صاحباب ہیں تو وہ ان کو بھی ہمیں اپنے درس دیتا ہوں تو الحمدللہ آوی تک جو ہے فق الاحوات کا ایک دفعہ دو سو نوے درسوں میں بلسی زبان میں ایک دفعہ درس ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے پھر اردو زبان میں تین سو ستر درسوں میں جو ہے فق الاحوات کے دوسرا دورہ بھی ختم ہو چکا ہے اور اصل اعتقادے کا عالم دلاللہ جو ہے ملو ورسف پہ پہلے میں نے بلتی زبان میں سوفیہ و نورباشہ ورسف کے جوانوں کے ازدماس پہ ان کو میں نے پچاس درسوں میں بلتی زبان میں ایک دفعہ اصل اعتقادے کا درس دیا تھا اس کے بعد پھر جو ہے میں نے بعد میں اردو میں جو کتابچہ میں نے لکھا تھا اسے کو سامنے رکھ کر جو ہے تین تیس درسوں میں میں نے وہ بھی ایک پورا درس دے جائے اور اس کے علاوہ امیر کمبی سیدلی آمندانی نے جو ہے اہلیویت کے فضائل میں میں نے دانتا ہوں جو کتابین جمع کے عادیث میرے ہاتھ میں تاریون پانچ سو دو حدیث میرے ہاتھ میں آیا جو آپ کی کتاب اربعین ہے سبعین ہے سبعین فضائل انہیں اربعین سعداد نامہ اور کتاب روزہ دوست میں سے تاریونسی تحتر اٹھہتر حدیث تھے اور معدد قربہ انہیں سبعین ملا کہ جو ہے تاریونسی پانچ سو دو حدیث تھا ان کو میں نے ورصہ پہły درس دیا ان کی درس کے محر پر تعداد یاد نہیں تھی ان کا درس دے دیا ابھی میں پھر معدد قربہ ان کا بھی دو دو دفعہ ایک دفعہ اردو میں ایک دفعہ پھر بالتھی میں دیں دیا پھر معدد قربہ میں والتھی میں نہیں اردو میں نہیں دیا تھا ابھی اس کا لمد نے دورہ آراد آرام سے ہیں اور اس کا شروع ہوا ہفتے میں ایک درس ہیں باقی اس سے آپ نے جو پوشاہ مینچ جو اسے آپ کو کیا سفاق ملتا کیا درس ہے اس سے مجھے ایک کوئی نورباشی قوم کے اس میں صرف میں درس ایک درفی نہیں ہوں میں سارے جوان حضرات جو ہے خواتین میں سے بھی مادوں میں سے بھی سوالات کرتے ہیں تو ان سوالات کے روشنی میں مجھے ان کے جو ہے نظریات کا بھی علم ہو جاتا ہے اور نائے مسائل بھی سامنے آتے ہیں اور نظریات بھی سامنے آتے ہیں ان کے ضروریات بھی سامنے آتے ہیں تو جو ہے بچے ہر طرح کے سوالات کرتے ہیں ہر طرح کے سوالات کرتے ہیں کوئی تھوڑا سا پردے میں کرنے والا تو خصوصی ایڈی پر آگے کر لیتے ہیں اور اگر عمی سوالات تو تو خورمے کر لیتے ہیں اور اسی طرح میری عالمین جن سوالات مجھ سے پوچھا گیا مجموع طور پر ہاں ہزار سے تارون اوپر ہیں ہاں یہ سازار سوال مجھے سوالات بھی سوالات جو ہے ہزار سے اوپر ہے جو الحمدللہ اور ابھی بھی سوالات ہیں حسن سلسلہ جاری ہے سوالات صاحب کے لئے ایک نئی تحقیق کا دروازہ نہیں ہاں جو اس میں تو یقینی بات سے بہت سے موضوعات پر ہمیں سوچنا بھی پڑتا ہے اور اس پہ مطابعوں کا مطالعہ بھی کہنا پڑتا ہے بس حقوقات میں بولتا ہوں ابھی میں اس کے مطالعہ کر کے بول دیتا ہوں اور مطالعہ کر کے پھر میں ان کو بتا دیتا ہوں ہاں اور بعض اوقات جو ہے اس کتاب کا حوالہ بھی میں ایک اپی کر کے ان کو ورسپیں بین دیتا ہوں جو یہ آپ کی مطلب شخیق میں وہاں پر رہے ہیں یا فلان کتاب میں ادھر ہے اور اللہ بھی دے دیتا ہوں کوشش کروں تاکہ بچوں کو زیادہ زیادہ مضمین کرے اور الحمدللہ جو ہے ہماری مختلف گرس میں جو نبی برادران ہیں اس میں کافیت مضمین ہے ہندوستان سے مجھے کافی سوالات آیا تھا اور خصوصاً آقا سعید محمد شاہ جو ہیں وہاں کے امیر وائز بھی ہیں ان سے کافی میرا گفت کو بہت سے موضوعات پر اور تحریری طور پر بھی ان کو میں نے ان کے سوالات تھا اس کے میں نے تحریری طور پر جواب دے دیا اللہ کے جواب دے دیا وہ میرے پاسرکار موجود تھے ایک گیارہ سوال کہایا تھا وہ کیسے اور سلطان مولانا سلطان کے نام سے شیخ سلطان کی طرف سے آئے تھا گیارہ سوال تاریبان اور اس مولانا سلطان سے تاریبان پچیس سوالات آئے تھے اور ان سب میں نے تحریری طور پر میں نے جواب لکھے دے دیا وہ بولا تھا تحریری طور پر دے دیتا ہم نے تحریری طور پر جواب دے دیا باقی زبانی سوالات دیو شکوکو شفاعت تھے پھیلائے گئے تھے وہ جو مختلف اختلافات نرباشی دنیا میں ان سب پر ہم ان سب برس پر تفصیل تھے ہندوستانی بائیوں سے ہمارا اسپاق مرسلہ کے نرباشی برادری سے ہمارا رابطہ بھی ہے الحمدللہ وہ سوالات ابھی بھی کرتے ہیں کل پر سوئیے سوالات کیا تھا تین چار سوالات کی بندیر میں ان سب کو جواب دے دیا الحمدللہ تو اس طرح ہون جو سان کے ہمارے پاق مصلہ کے جوان بھی جو ہے مطمئن نے کافیت تاریب سے